کل میں جا رہا ہوں اس سائیکو وزیرالہ کے خلاف جالی وزیرالہ کے خلاف انشاءاللہ اف آئی آر درش کرنے اگر پولیس نے کسی بھی وجہ سے یا دباؤ سے انکار کیا تو انشاءاللہ ادالت کی طرح ہوں گا اور اس پر ہم انشاءاللہ اف آئی آر کریں گے جس سرکاری عہددار نے جس بھی سرکاری عہددار نے پاکستان تیریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ پاکستان تیریک انصاف کے کرکن کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے ظلم کیا ہے انشاءاللہ اف آل سود سمیت اس کا حساب لیں گے انشاءاللہ اف آل سلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملازہ کیجئے ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب اور اس کی پارٹی کے حوالے سے کچھ غلط باتیں موت کی دمکیاں اور اس طرح کے کچھ الفاظ اس کے مجھ سے نکلے کہ ہمیں لگا وہ سائیکو چکی ہیں اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ نہ ہی اس سے باپ کا گھر سنبھالا گیا نہ شوہر کا گھر سیاست میں بھی اس کو ناکامی بار بار ناکامی ہو رہی ہے وہ انکامپیٹنڈ ہیں اور اس سے جو ہیں پنجاب کا اتنا بڑا صوبہ سنبھالا نہیں جا رہا تو وہ اپنے ہوش گواہ بیٹی ہے اس لیے اس کے مجھ سے غلط آنفاظ نکل رہے ہیں سپیکر صاحب عمران خان ہمارا لیڈر ہمارا قائد اس ملک کا صاحب کا وزیراعظم کروڑوں پاکستانیوں کی دل کی دڑکن امت مسلمہ کا لیڈر اس وقت درندوں کے قید میں ہیں اس وقت جن کے پاس نا دماغ ہیں جن کے ہوش خراب ہو چکے ہیں ان کی قید میں ہیں اور ہمیں یہ ڈر ہیں کہ یہ اپنی ناکامی میں یہ اپنی ناکام پالیسیوں میں یہ لندن پلین کا جو ناکام تجربہ کر چکے ہیں اس کو کور دینے میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی غلط قدم اٹھائیں اس حوالے سے میں اس لیے آج اسمبلی کے فلور پر یہ بات لانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کو جالی ایف ای آر میں سیاسی قیدی بنایا گیا ہے نہ ہی اس کے خلاف کوئی جرم ثابت ہوا ہے نہ ہی اس نے کوئی جرم کیا ہے اگر توشہ خانہ کیس میں ایک گڑی میں اس کو سزا مل رہی ہے تو ان بیخیرتوں کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ایک لوٹا ایک لوٹا آپ ایک عرب سے زیادہ میں وہ خرید رہے ہیں تو سوچیں کہ میری لیڈر کی قیمت کیا ہوگی وہ جب ٹی وی پر بیٹھتا ہے اور قوم سے خطاب کرتا ہے کہ مجھے سلاب زدگان کے لیے پیسے چاہیے تو پاکستانی قوم اربی روپے اس پر جو ہیں ایک گھنٹے میں نچاور کرتے ہیں میرا لیڈر جب پاکستانیوں کے درمیان آتا ہے روڈا پر آتا ہے اور شرکت خانم کے لیے چندہ مانگتا ہے تو یہ پاکستانی قوم اور سیز پاکستانی ہمارے غیور پاکستانی وہ ارب روپے کا چندہ اس کو دیتے ہیں اگر میرا لیڈر جیل سے دی اکانیمس کے لیے صرف ایک کالم لکھتا ہے تو وہ کروڑوں لوگ دیتے ہیں اور وہ ادارہ کروڑوں روپے کماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس بارہ کروڑ یا پندرہ کروڑ کی بات نہیں ہے بات انائٹڈ نیشن کے اسمبلی کے فلور پر ناموسی رسالت کی بات کرنا ہے امریکہ کو ایبسولیٹلی ناٹ کہنے کا ہے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا ہے کہ میں تمہیں تسلیم نہیں کروں گا امریکہ کو پاکستان میں پختونے کے خلاف اڈے ناٹ دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ آج سیاسی قیدی ہیں اور وہ قید و بند میں ہیں جنابی سپیکر میں یہ پیغان انشاءاللہ و تعالی میری تمام انصاف لائر فارم کے وکیلوں سے بات ہو چکی ہے کل میں جا رہا ہوں اس سائیکو وزیرالہ کے خلاف جالی وزیرالہ کے خلاف انشاءاللہ ایف آئی آر درش کرنے اگر پولیس نے کسی بھی وجہ سے یا دباؤ سے انکار کیا کہ انشاءاللہ و تعالی عدالت کی طرح ہوں گا اور اس پر ہم انشاءاللہ و تعالی ایف آئی آر کریں گے میں تمام پاکستانیوں کو یہ پیغان دے رہا ہوں کہ ہم یہاں اگر آج سیاست کر رہے ہیں دوہزار ساتھ سے لے کر آج تک اگر ہم عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں تو صرف اور صرف اس ملک میں ہمیں لگ رہے ہیں کہ عمران خان سے اچھا لیڈر کوئی نہیں عمران خان سے صادق اور امین کوئی نہیں عمران خان ہی اس پاکستان کا مستقبل بدل سکتا ہے عمران خان ہی اس قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے صرف اس ایک وجہ سے ہم سیاست میں آئے ہیں صرف اس ایک وجہ سے ہم عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں ہم ان دخت و تاج کے لیے اس شہانہ زندگی کے لیے ان عہد کے لیے ان سب پر ہم لانت بیشتے ہیں اگر عمران خان نہیں تو یہ کچھ بھی نہیں اگر عمران خان ہے تو ہم ہیں اگر عمران خان ہیں تو انشاءاللہ اس پاکستان کا مستقبل ہے اس پاکستانی قوم کا مستقبل ہے اگر ہم آج سیاست کر رہے ہیں تو صرف عمران خان کے لیے کر رہے ہیں اور اگر عمران خان کے لیے ہمیں جانوں کا نظرانہ پیش کرنا ہوا تو انشاءاللہ پہلا سر میرا کٹے گا اور باقی جو ہماری یہاں اسمبلی میمبران ہیں یہ سب انشاءاللہ میرے ساتھ متفق ہوں گے اور ہم سب انشاءاللہ اپنی اجانوں کا نظرانہ پیش کریں گے جنابی سپیکر عمران خان خود اپنی زبان سے بار بار یہ تیسری دفعہ جب اس پر پابندیا لگی تو یہ تیسری دفعہ ہے کہ جو بھی باہر آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر جیل میں سختیہ کی جاری ہے عمران خان کی بہن باہر آئی تو اس نے بھی کہا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہاں میرے ساتھ نروہ سلوک ہو رہا ہے سلمان اکرم راجع صاحب ملے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان سیاسی قیدی ہے یہ جو دائی سال پر ہم پر کر رہے ہیں اور یہ سب خاموش تماشائی بیٹے ہوئے ہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تو انشاءاللہ یہاں اس فلور پر فلور آف دی ہاؤس میں ان کو لکھ کے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آنی والی حکومت پھر عمران خان کی ہوگی اور پھر میں دیکھوں گا کہ یہ انشاءاللہ آتالہ کس طرح چیختے ہیں اور کون ہمیں جو ہیں پھر انسانیت کا ہیومن رائٹس کا درس دیتا ہے کیونکہ ہمارے ہمارے ساتھ ظلم پر ہمارے ساتھ جبر پر یہ ساری سیاسی پارٹیاں چپ رہی سارے جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں وہ چپ رہے سارا میڈیا چپ رہا نہیں بولا آج ان کا نمبر ہے انشاءاللہ آتالہ کل پھر عمران خان کی قیادت میں اور پاکستان تیری کے انصاف کی حکومت ہوگی جس سرکاری عہدہ دار نے جس بھی سرکاری عہدہ دار نے پاکستان تیری کے انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ پاکستان تیری کے انصاف کے کارخون کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے ظلم کیا ہے انشاءاللہ آتالہ سود سمیت اس کا حساب لیں گے انشاءاللہ آتالہ ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین عمران حاند صاحب کے ساتھ ہونے والے ظلم کے حلاف دنیا بر میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی یہاں تک کہ امریکہ بھی چپنا رہا ناظرین اب امریکہ بھی میدان میں آ گیا اور وہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہم نے ریجیم چینج کی جو آپریشن یہ ریجیم چینج رہا کیا یہ ہم نے غلط کیا اب امریکہ بھی چار قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے اسے پتہ چل گیا ہے کہ خان کے حلاوہ کوئی سیاستدان نہیں ہان کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ غلط ہو گیا ہے ناظرین پاکستانی سیاستدانوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم نے امران ہان کو منڈیٹ واپس نہ کیا تو سیاسی استقام کبھی نہیں آ سکے گا اور اسٹیبلشمنٹ بھی مجبور ہے قسم کی اب اسے یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم ہان کو چھوڑیں گے یہ تو ہم سے بدلہ لے لے گا اس لیے اسٹیبلشمنٹ بہت مشکل میں پھس چکی ہے اب اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے ناظرین لاکھ تو ایسا رہا ہے کہ امران ہان ہفتوں میں نہیں مہینوں میں نہیں کچھ دنوں میں باہر آ رہے ہیں جیل سے ناظرین آپ کی کیا رائے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ